سینئر عدکار شان شاہد نے حال ہی میں برطانی نشریات ادارے بی بی سی نیوز کو دیئے گئے سابق وزیر خزانہ ساگدار کے انٹریو پر رد عمل دیتے ہوئے انہیں ملک کی بدنامی کا باعث قرار دے دیا شان شاہد نے ساگدار کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے شان شاہد نے سابق وزیر خزانہ کے خلاف ٹوئٹ کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کو منشن کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ساگدار اور ان جیسے دیگر جھوٹے افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے انہوں نے تجویز دی کہ حکام کو ایک ایسی دیوار بنانی چاہیے جس پر ایسے تمام جھوٹے افراد کی تصویر حویزہ کر کے قوم کو ان کا مکروح چہرہ دکھایا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ جھوٹ کی کبھی جیت نہیں ہو سکتی ادھگار شان نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ اس حاگدار جیسے لوگ اپنی روح کو بیچ کر غلط طریقے سے دولت بناتے ہیں اور حکومت کو ان سے پوری دولت واپس لینی چاہیے ساتھی ساتھ ادھگار شان شاہد نے مطالبہ کیا کہ اس حاگدار اور ان کے جیسے لوگوں کو پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ایک داخ کے مانند سمجھا جانا چاہیے شان شاہد کے مسکورہ ٹوئٹ پر کئی افراد نے ان کی حمایت کی جبکہ درجوں افراد نے ان سے افتلاف بھی کیا اس حاگدار کے انٹرویو پر حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سمیت کئی افراد نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ساتھی ریپورٹر ماہین شاہد کے ساتھ حماد یوسف ویو کے نیوز کراچی